ہیلو نمسکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت ہی بڑھیا ہوں گے کسان بھائیوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دھان کی دو سب سے اچھی اور سب سے انت سیل ورائیٹی کے بارے میں بتانے والے کسان بھائیوں یہ جو دھان کی ورائیٹی ہیں کسان بھائیوں یہ دونوں دھان کی ورائیٹی کافی زیادہ اچھی اور کافی زیادہ ساندار ہیں تو ان دونوں دھان کی برائیٹی کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لئے کسان بھائیوں پورا بیڈیو لاشت تک جرور دیکھئے اور آپ نے کسان بھائیوں اگر ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آگے آنے والے بیڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملتی رہے نمبر دو پر کسان بھائیوں دھان کے جس برائیٹی کو ہم نے رکھا ہے اس برائیٹی کو کسان بھائیوں ہمارے چھیت میں بہت ساری کسان بھائی لگا رہے ہیں کافی ورسوں سے اور کافی ساندار اتباد انہوں کو ملتا آ رہا ہے اس برائیٹی کا نام ہے کسان بھائیوں بی ایچ اکیس یہ کسان بھائیوں دھانی کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی ساندار برائیٹی ہے اگر کسان بھائیوں اس برائیٹی کے ہم روپائی کی سمع کی بات کریں تو اس کی روپائی آپ 10 جون سے لے کر 15 جولائی تک کر سکتے ہیں اگر اس برائیٹی میں ہم بیج کی ماترہ کی بات کرنے کے سان بھائیوں تو آپ کو 5 kg پرت یکڑ بیج کی اور سکتا پڑے گی اگر اس کے پودھے کی ہائٹ کی بات کرنے کے سان بھائیوں تو اس کا پودھا مدھیم ہائٹ کا ہوتا ہے لگ بھگ 110 سنٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اس برائیٹی کے پکنے کے سمجھے کی بات کرنے کے سان بھائیوں تو یہ برائیٹی لگ بھگ 120 سے لے کر 130 دن میں پکر تیار ہو جاتی ہے اگر اس برائیٹی میں ہم کلوں کی سنکھیا کی بات کریں تو کافی اچھی ماترہ میں کلے آتے ہیں 20 سے لے کر 22 کلے ایک پودھے سے نکلتے ہیں اگر اس برائیٹی میں ہم روگ پرتیودھک چھمتا کی بات کریں تو اس برائیٹی کے روگ پتریودھک چھمتا کافی زیادہ اچھی ہے اس میں جو حلدی روگ ہوتا ہے وہ نہیں لگتا ہے ساتھ ایک سن بھائیو ان جو بھی فنگس والے روگ ہوتے ہیں وہ اس برائیٹی میں کافی کم ماترہ میں دیکھ گئے ہیں اگر اس برائیٹی کے ہم کچھ خاصیت اور ہائی لائٹ پوائنٹ کے بات کریں تو اس کا جو پودھا ہوتا ہے کیسان بھائیو وہ کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے جس کے چلتے کیسان بھائیو کافی تیج ہوایے چلنے کے بعد بھی اس کا جو پودھا ہے وہ گرتا نہیں ہے دوسرا جو ہائی لائٹی کیسان بھائیو وہاں اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہاں کافی زیادہ موٹا ہوتا ہے اور وہاں جندار دانہ ہوتا ہے جس کے چلتے کسان بھائیو اس برائیٹی سے ہمارے شیطر میں کسانوں کو تیس سے لے کر بتیس کنٹل پرت یکر اتپادن مل رہا ہے ابھی ایک ساندار برائیٹی کسان بھائیو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں نمبر ون پر کسان بھائیو دھان کی جس برائیٹی کو ہم نے رکھا ہے یا بھارت کی سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی دھان کی برائیٹی ہے اس برائیٹی کا نام کسان بھائیو سادھنا 408 یا ایک ہائیوریڈ قسم ہے اور یہاں کسان بھائیو بہت ہی بڑیاں اور بہت ہی ساندار برائیٹی ہے اگر اس کی ہم روپائی کی سمجھ کی بات کریں تو اس کی روپائی کسان بھائیو آپ پندرہ جون سے لے کر 20 جولائی کے مدھ میں کر سکتے ہیں بیج کی ماترہ کسان بھائیو آپ کو 6 کیجی پرت ایکل لینی پڑے گی نرسری میں ڈالتے سمجھ اور اس کی نرسری کسان بھائیو 25 لے کر 28 دن میں روپائی کے یوگ ہو جاتی ہے اگر پودھے کی اونچائی کی بات کریں کسان بھائیو تو اس کا جو پودھا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ماترہ 105 سے لے کر 107 سنٹی میٹر ہوتا ہے جس کا وینیفیٹ کسان بھائیو کو یہ ملتا ہے یا فسل کسان بھائیو جلدی گرتی نہیں ہے اگر اس میں ہم سیچائی کی بات ہیں کسان بھائیو تو مدھیم سیچائی میں کسان بھائیو یا برائیٹی آپ کو کافی ساندر پتن نکال کر دینے میں سچم ہے اگر کسان بھائیو اس برائیٹی میں ہم روگ پرتیرودھک چھمتا کی بات کریں تو اس برائیٹی کے روگ پرتیرودھک چھمتا کافی زیادہ بڑی ہاں کسان بھائیو اس میں جو روگ آتے ہیں وہ کافی کم ماترہ میں آتے ہیں اگر کسان بھائی ہم کلوں کے سنکھے کی بات کریں تو اس برائیٹی میں کسان بھائیو بارہ سے لے کر سولہ سوست کلے آتے ہیں اگر اس برائیٹی کسان بھائیو ہم کچھ ہائلائٹ پوائنٹ کے بات کریں جس کے چلتے کسان بھائیو یہ برائیٹی سب سے زیادہ مہنگی بکتی ہے بھارت میں تو اس کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کسان بھائیو اور کم کھاد اور کم اسپری میں کسان بھائیو یہ برائیٹی آپ کو کافی ساندار اتبادن نکال کر دینے میں سچم ہے اگر اس برائیٹی سے کسان بھائیو ہم اتبادن کی بات کریں تو اس برائیٹی سے کسان بھائیو آپ آسانی سے 28 سے لے کر 30 کنٹل اتبادن پراب کر سکتے ہیں یہ برائیٹی کسان بھائیو دھان کی سب سے زیادہ اتبادن دینے والی برائیٹی نہیں ہے پھر بھی کسان بھائیو اس برائیٹی کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اس دھان کا جو مارکٹ پرائز ہے وہاں کسان بھائیو کو پچھلے ورس 3500 سے لے کر 4000 روپے پرت کنٹل ملے تھا جس کے چلتے کسان بھائیو اس برائیٹی سے اگر 28 سے لے کر 30 کنٹل پرت یکٹ اتپادن بھی ملتا ہے تب بھی مارکٹ میں کسان بھائیو اس کا ریٹ کافی زیادہ ہائی ملتا ہے اس کے چلتے کسان بھائیو کہ کافی زیادہ موٹی کمائی ہو جاتی ہے تو یاتی کسان بھائیو دھان کے دو اچھی برائیٹی ان میں سے کسی ایک برائیٹی کو لگا کر کسان بھائیو آپ کافی اچھا منافع کما سکتے ہیں آگے آنے والے ویڈیو میں کسان بھائیو ہم آپ کو دھان کی کھیتی سمند اور بھی چھوٹی بڑی سبھی جانکاری دینے والے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے انہی کسانوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر جرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوان